بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں حمزہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹی وی پرو دوستو عمران خان نے اپنے تمام کارکنان کو کال دیا ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تیرہ اور چودہ اگست کی درمیانی شب کو وہ اسلام آباد کے اندر آئیں اور ہم جلسہ کریں گے اس جلسے کے اندر عمران خان صاحب جو ان سے ہے وہ لائے عمل پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام دھوکہ دائیوں تمام فراڈز اور ان تمام چیزوں کے بارے میں انکشافات کریں گے جو کہ ان کے ساتھ ہوئی ہیں اور اس کے حوالے سے ان کا کیا لائے عمل ہوگا وہ بھی وہاں پہ وہ کھلے عام اور سریعام بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہی ٹی ایل پی یعنی کہ تحریک لبک پاکستان جو ہے انہوں نے بھی یعنی کہ ان کے جو سربراہ ہیں سعید ریزی صاحب انہوں نے بھی اپنے کارکنان کو کال دی ہے کہ وہ بھی تیرہ آگست کی شام تک جنسان راول فنڈی اسلام آباد کے جو درمیان میں فیض آباد چوک ہے وہاں پہنچیں وہاں پہ وہ جلسہ کریں گے یا دھرنا دیں گے جو بھی ہے تو میں یہاں بھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ایسی جماعتیں ہیں کہ جو پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بہت بڑا تعلقہ پہلے بھی لا چکی ہیں اور ان دونوں پارٹیوں کی دشمنی ہے وہ ایک نفرت کی طرح ہیں اس میں کوئی دور آئے والی بات نہیں ہے آپ جانتے ہیں ان کا ماضی بھی کہ ٹی ایل پی اور جو پی ٹی آئی ہے ان دونوں کی آپس میں بلکل بھی نہیں بنتی اس کی ریزن کیا ہے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ آلیٹی جانتے ہیں لیکن ہم آج جس مددے کی اوپر بات کریں گے وہ یہ مددہ ہے ہمارا کہ اگر عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹی ایل پی نے کال دی ہے تو دونوں پارٹیاں جب آمنے سامنے ہوں گی تو اس میں بہت بڑا تصادم ہونے کا خدشہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں دو مخالفین آپس میں آمنے سامنے ہو تو وہاں پہ تصادم ہونا لازم ہے تو یہاں پہ میں ایک جو چیز آپ کے گوشت گزار کرتا جاؤں کہ اگر ہم دیکھیں پی ٹی آئی کو تو پی ٹی آئی کے اوپر بھی بہت سارے الزامات لگے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگا ہے اور اسی طرح ٹی ایل پی کا جو ماضی ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے دشتگردی و ایرہ کے الزامات لگے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز جو قابل غور ہے اور قابل ذکر ہے کہ یہاں پہ جو مددہ اٹھایا ہے ٹی ایل پی نے وہ یہ اٹھایا ہے کہ ہمیں جنسے رانہ صاحب نے اجازت نہیں دی ہماری جو ہم نے اجازت لیا دھرنے کی اس کو انہیں ریجیکٹ کر دیا تو یہاں پہ میں اس چیز پہ روشتی دینا چاہوں گا کہ جیسے پی ٹی آئی والوں نے کورٹ میں جا کے ہائی کورٹ میں جا کے اپنا جنسے وہ مددہ پیش کیا اور اجازت لی دھرنوں کی جیسے ان کو پیش جلسوں کی اجازت بھی ملی اور اسی طرح اگر ٹی ایل پی والے بھی وہاں جاتے تو کیا ان کو اجازت نہیں ملتی اگر ان دونوں پارڈیوں کا معاظنہ کیا جائے تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے پیچھے کون ہے اور پی ٹی آئی کے پیچھے کون ہے بہت اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں اور ان دونوں کا جو ماضی ہے وہ کیا ہے یہاں پہ اگر ہم پی ٹی آئی کو لے کے چلیں تو پی ٹی آئی جو جماعت ہے اس کو لانے والے جو طاقتیں ہیں انہی طاقتوں کے بارے میں انہی کی اوپر الزمار لگائے جا رہے ہیں کہ فلان طاقت اس کو لے کے آئی فلان طاقت ہی اس کو لانے کی ذمہ دار ہے تو میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ آج انہی ہی طاقتوں کی اوپر بات کی جا رہی ہے اور وہ ہی طاقتیں اب عمران خان کو اتارنے کی کوشش کر رہی ہیں اتارنے کے درپی ہیں اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اگر پی ٹی آئی بین ہوئی تو ٹی ایل پی کا بین ہونا بھی لازم ہے کیونکہ یہاں پہ جو سننے کی باتیں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ چھ ماہ کے اندر جو پی ٹی آئی ہے اس کو بین کر دیا جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی جن سے عمران خان صاحب کی اوپر مقدمات چل رہے ہیں تو اسی طرح اگر پی ٹی آئی جن سے وہ بین ہوتی ہے تو اس کے فوراں بار ٹی ایل پی کے بھی بین ہونے کے خدشات ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جو طاقت ان کو اوپر لے کے آتی ہے استعمال کرتی ہے وہ ہی طاقت ان کو گرا بھی سکتی ہے اور ان کو جن سے ان کے اوپر بین بھی لگ سکتا ہے تو یہاں پہ جو تصادم ہونے والا ہے اس تصادم کو جو کروانے والے لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں یہی طاقتیں ہیں جو ان جماعتوں کو آگے لے کے آتی ہیں اور پھر ان جماعتوں کو جن سے دبا بھی دیتی ہیں ان جماعتوں کی ریلیو صرف ایسی ہے جیسے ایک ٹیشو کا پیپر ہوتا ہے یعنی کہ اس کو یوز کیا اس کے بعد اس کو ڈسپنٹ میں پھینک دیا اسی طرح یہ جماعتوں کو ابھارتے ہیں ان کو کالز دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو خود ہی جن سے وہ گرا دیتے ہیں تو اس میں ایک اور قابل ذکر جو بات ہے اب یہاں پہ جس پوائنٹ کو لے کے ان دونوں جماعتوں کو گرایا جائے گا اس میں جو مین پوائنٹ جو میرے نکہ نظر سے ہے یا جو میری ریسرچ کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹیل پی اور پی ٹی آئی جماعتیں دونوں عامنے سامنے ہوتی ہیں فائز آباد میں تو وہاں پہ ایک بڑا تصادم ہوگا اس تصادم میں بہت ساری جانوں کو خطرہ ہے اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے ملکی ایکانومی ملکی ملشت کے اوپر ان دونوں کی وجہ سے بہت فرق پڑے گا ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی شہرہ یعنی کہ مری روڈ اور اسلام آباد جو دمیانی راستہ ہے وہ کٹ جائے گا یعنی کہ وہاں ظاہر سی بات ہے دھرنا ہوگا یا جلسے ہوں گے جو بھی ہوگا تو اس کے اوپر ملکی ملشت کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو یہاں پہ جس طرح کے پی ٹی آئی نے اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جیسے کہ ابھی پنجاب کے اندر جن سے نجف شاہ نے بھی کہا تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو فیصلہ ہے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا وہ اصل میں اسٹیبلشمین کا فیصلہ تھا تو اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں بہت ساری چیزوں کو اگر ہم کمپیر کریں ان دونوں جماعتوں کا جو کمپیریز ہیں یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے بالکل اُلٹ ہیں اور ان کا جو گراف ہے وہ بہت زیادہ اپ ڈاون ہے فر ایکزمپل کیسے میں آپ کو پروف کرتا ہوں اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کی تو پی ٹی آئی کا جو ووٹنگ گراف ہے یا ان کی جو سپورٹنگ سپورٹر گراف ہے وہ بہت ہائی ہے اکارڈنگ ٹو ٹی ایل پی ٹی ایل پی کا جو سپورٹنگ گراف ہے وہ بہت زیادہ ہے ووٹ بینک پی ٹی آئی کا بھی ٹی ایل پی کا بھی اچھا ہے فر ایسے جیسے آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت ہے اس کے فالوورز ہی اس کی مین طاقت ہوتے ہیں تو جس طرح پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں اسی طرح ٹی ایل پی کے بھی بہت اچھے فین فالووئنگ ہے ان کے بہت زیادہ سپورٹرز بھی ہیں کہ ریسنٹی آپ کراچی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو الیکشن ہوئے اس کے اندر ٹی ایل پی بھی جیتی تھی بہت ساری سیٹیں تھیں لیکن اس کے اندر ایم تو ان کو آگے لے آیا گیا کیوں لے آیا گیا کون لے آیا گیا کون سی تابقہ تھی یہ آپ کو پتہ ہے پھر اسی طرح جو پنجاب میں الیکشن ہوئے اس میں پہلے والے جو ووٹ ہوئے اس کے اندر جو نتائج آئے اس میں پی ٹی ای جیت رہی تھی لیکن اس میں اس کو کہا گیا کہ جی ان کے فلان اتنے ووٹ جو ہیں وہ منفی ہوں گے تو یہ ساری طاقتیں کون سی طاقتیں کریں یا آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے تو چلتے ہم اپنے مدر کی طرف تو میں بات کر رہا تھا فین فالوئنگ کی تو یہاں پہ جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی ایک سیاسی پارٹی ہے اور ٹی ای لپی بھی سیاسی پارٹی ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھا جائے تو جو ٹی ای لپی ہے اس کو اپنے موقع سے پیچھے ہٹنا چاہیے اس کی ریزن کے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی حکومت پنجاب میں بھی ہے کے پی گے میں ہے ٹھیک ہے کشمیر میں ہے اس کے علاوہ جو انسا گلگت بلدستان میں بھی ہے جبکہ ٹی آئی جنس ہے ایک بہت ہی بڑی جماعت ہے پاکستان کی تاریخی جماعت ہے ٹی ای لپی بھی تاریخی جماعت ہے اب میں روشنی دالنا چاہوں گا ٹی ای لپی کے اوپر کہ اگر آپ دیکھیں اگر ٹی ای لپی اپنے اس مدے کو ہائی کورٹ میں لے کے جاتی تو کیا ان کو اجازت نہ ملتی جلسہ کرنے کی دھرنا کرنے کی جو بھی انہوں نے کرنا تھا کیا ماضی کے اندر ان کو ریلیف نہیں ملا ان کے والد صاحب کو ریلیف نہیں ملا ساتھ ریزگی صاحب کو ماضی کے اندر کیا ریلیف نہیں ملا ان کے سپورٹرز کو کیا ریلیف نہیں ملا میرے حال میں تو پی ٹی ای سے زیادہ ہی ان کو ریلیف ملا ہے اور یہاں پہ اگر میں ایک اور بات کرنا چاہوں تو ان کو اگر دیکھا جائے تو ان کو جو کیا کہتے ہیں اسے جہاں پہ میں ایک ورڈ استعمال کرنا چاہوں گا کہ اس کی جماعت کو جنسہ ہے بین کس نے لگایا تھا عمران خان نے لگایا تھا تو اسی وجہ سے آج اسی طاقت نے ان دونوں پارٹیوں کو آمنے سامنے کر دیا تا کہ ملک کی ملشت کی اوپر ایک بہت بڑا آئے وہ من مرضی کے وہ اپنے مرضی کے اکمیلان لائیں اور ان دونوں پارٹیوں کو اس تصادم کے وجہ سے اس لڑائی زگڑے کی وجہ سے ایک دوسرے کے مخالف کر کے ان دونوں کو بین کر دیا جائے دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اس کا پارٹو انشاءاللہ میں جلد لے کے آؤں گا آپ کی خدمت میں تو جڑے رہے گا ہمارے ساتھ اور ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ